ہمیں میڈاگاسکر میں رہتے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نا آس پاس کسے کس کو ایکسپلور کیا جائے آس پاس کے شہروں کو دیکھا جائے تو اس وقت ہم یہاں کے ڈومیسٹک ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے آس پاس کی ایک سٹی جس کا نام ہے تولنارو یہ یہاں کا ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے چھوٹا سا اور یہ سرادیا یہاں کا لوکل کیریئر ہے جو ہمیں میڈاگاسکر کی سٹی تنہ سے دوسری سٹی تولنارو کی طرف لے کے جائے گا تولنارو کو فاردو فار بھی کہا جاتا ہے ہم تولنارو ہی کہیں گے فاردو فار بولنے میں تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے اور یہ یہاں کا کیوٹ سا ائرپلین ہے چھوٹا سا ائرپلین لگ بھگ دو گھنٹی کی جرنی ہوگی تنہ سے فاردو فار کی دو سیڈز لیفٹ سائیڈ ہے دو سیڈز رائٹ سائیڈ ہے بہت ہی پیارا ائرپلین ہے اور ہم فاردو فار اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی کوسٹ لائن سب سے بڑی کوسٹ لائن ہے اور وہاں پہ لیمرز ملتے ہیں میں لیمرز دیکھنے کے بہت ایکسائیڈ ہوں فرنس کیونکہ لیمرز کی پوری 32 سپیشیز صرف میڈاگاسکر میں ہی ملتی ہے جس میں سے کافی سپیشیز تولانارو میں ملتی ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں اور یہ جنی بہت ایکسائیڈ ہونے والی ہے تو لیجئے دو گھنٹے کا سفر پورا ہوا اور فاردو فار آ گیا ہے اب ہم فاردو فار نلائنڈ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا تھا یہاں کی پوست لائنڈ بہت فیمس ہے بہت رونگسٹ پوست لائنڈ ہے شلو ریف ہے شونک بیچیز ہے فاردو مرز تو ہی ہے یہاں پہ اور ہم اب لینڈ ہو رہے ہیں دولانارو سٹی میں یہاں کا ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے بھائی سب ہم کو لینے آئے ہیں ہم ہم کے ساتھ ہم ہوتیل جائیں گے راستہ بہت ہی میسمرائزنگ ہے بہت ہی اچھوی ڈیو ہے ائرپورٹ سے ہوتیل تک پہنچنے کا اس سٹی میں ہم لگ بہت دس دن کے لئے رہیں گے اور اچھے سے ایکسپلور کریں گے یہاں پہ کافی نیچرل چیزیں ہیں یہ راستہ ہمیں ہماری ہوتیل کی طرف لے کے جائے گا یہاں بیوٹیفل موسم ہے کیونکہ ہم نے وہاں وینٹرز میں وزٹ کیا تھا تو بہت ہی اچھا موسم ہے اور انڈیا کے جیسے اوٹو بھی ہے وہاں پر پٹی ایلو پلر کے یہ ہم آ پہنچے ہیں ہمارے ہوتیل جس کا نام ہے تلین جو جہاں پر ہم دس دن کے لئے رکیں گے اور اپنی ہولیڈیز انجوائی کریں گے بہت ہی بہت ہی بیوٹیفل ہوتیل ہے یہ ایک سی فیسنگ ہوتیل اور یہ ہمیں ہماری روم کی طرف لے کے جا رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے نیچر میں ہے اور دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں پہنچ چکے ہیں سب کچھ اتنا نیچرل ہے ہوا اتنی clean ہے pollution بالکل نہیں ہے and everything is so refreshing here so یہ بیوٹیفل سا روم ہے ہمارا جس میں ہم رکیں گے چاہاں لگ بگ سب چیزیں وڈن کی ہیں میں جیسے کہ دیکھ سکتی ہوں اور بہت ہی بیوٹیفل انہوں نے decorate کیا ہے اور یہ رہا سامنے بیوٹیفل سی آف دولونارو very mesmerizing بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور یہ نظارہ ہم پورے دس دن تک دیکھیں گے جیسے ہی روڈ صبح اٹھیں گے اور اپنے کارٹنز ہٹائیں گے کیوٹ سی بالکنی ہے اور یہ وہاں کا ہوتیل کا لوبی ہے سٹنگ ایریا سب کچھ نیچرل چیزوں کا utilization ہوا ہے بہت ہی بیوٹیفل بہت خوبصورت ہوتیل ہے یہ